موسیقی 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 ملتی ہے پہچان اس کو بننے میں بگڑنے میں انوارمنٹ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور آج پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے اس کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح کا ڈسٹرونس جس طرح کے خوف جس طرح کے آرٹیفیشل انوارمنٹ تیار کیا جا رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خود اعتمادی پیدا کرنا سیلف کانفیڈنس یہ کب پیدا ہوگا کہ جب یہ پتا چلے سوال ہو نو ڈاؤٹ ایڈوکیشن مست ہے ضروری ہے لیکن کون سا ایڈوکیشن ابھی بتا رہے تھے ایڈوکیشن کے باتے ہیں وہ ایڈوکیشن جو ہماری زندگی کو سمارے ہیں پلیز وہ رکھ دیجئے یہاں پہ یا یہاں تک دیجئے تینکیو ایڈوکیشن کون سا ایڈوکیشن پلس ایکشن is equal to personality دونوں کا جب کومبینیشن ہوتا ہے تب جا کے صحیح پہچان بتاتی ہے پہچان بنتی ہے تو تعلیم اور تربیت دونوں کا کومبینیشن ہونا چاہیے ایفیکٹوی پیرنٹی کی جہاں تک بات ہے پیرنٹس تربیت خریدنا چاہتے ہیں تربیت خریدی نہیں جا سکتی بچے کو اسلامی اسکول میں دالنے سے وہ اسلامی ذہن کا نہیں بنتا ایٹی پرسنٹ ذمہ داری پیرنٹس کی ہوتی ہے تربیت کی ہم اسے پہ بات کریں گے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتے تربیت کی ریولوشن امیروں کے ذریعے کبھی نہیں آیا ہے بھوکے ننگوں کے ذریعے بھی آیا ہے لیکن آپ آج کا جو ماحول بدلہ ہے آج دونوں کو کومبینیشن ہو کے ایک چیز بنتی ہے تو بہرحال وہ کونسی چیز یہ ہیں جس میں ہم کو دھیان دینا ہے میں ڈائریک ٹاپک پہ آوں گا یوٹیوب پہ بہت سارے ہمارے ویڈیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شروعات کہاں سے کریں کیونکہ اس طرح کے برشاپ ایفیکٹیو پیرنٹنگ ڈائی سے تین گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن میں ایب سٹیک کر کے مختص انداز میں بہت ہی مختصر آپ سب جانتے ہیں بہت کچھ جانتے ہیں اور دوسری بات جہاں تک نالج کی بات ہے سب کو سب پتا ہے صاحب ضرور سے زیادہ پتا ہے میں کوئی بھی نئی بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا لیکن ان باتوں کی نشاندہ ہی کر سکتا ہوں جس کے ضرورت ہے یاد دہانی کے لیے اس طرح کے برشاپ ہوتے ہیں ورنہ گوگل پہ تو ساری انفارمیشن ہے سکسی سیون لیکس بکس اویلیبل ہیں اگر ایک انسان بکس کہتے ہیں اب آو وان ٹوینٹی پیجز وہ بک کہلاتی ہے ایک سو بیس صفات ضروری ہے تب ہی بک کہلاتی ہو سکسی سیون مور دن اس کے آس پاس بکس آویلیبل ہیں انٹرنیٹ پر گوگل پہ اگر ایک انسان صرف ٹائٹل اور کنٹین بھی دیکھنا چاہے یہ بک یہ پریفیس پڑھنا چاہے تو اس کو کتنے بار جنب لینا پڑے گا صرف ٹائٹل اور سائز اور کنٹین اندازہ لگا یہ کتنے بار جنب لینا پڑے گا پھول کھلے ہیں گلچن گلچن لیکن اپنا اپنا دامن پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے مجھے کون سا نالیج چاہیے رجحان کے مطابق بچوں کو وہ نالیج پروائیڈ کرنا پیرنٹس اپنے عدور خواب اپنی چیزیں ان کا ایک انگل ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جب وہ دکھائیں نہیں دیتے تو ان کی نظر میں بچہ ریجیکٹ ہوتا ہے پریشانی کا سبب ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو منفرد بنایا ہے بچوں سے ہم صرف انوارمنٹ دے سکتے ہیں حالات ایفیکٹ کرتے ہیں جس گھر میں پوزیٹیو انوارمنٹ ہوتا ہے وہی تربیت کا سبب بنتا ہے یا نیگیٹو وہی تربیت کا سبب بنتا ہے یہیں سے شروعات ہوتی ہے ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ زیرو ایس سے لے کر تین سال تک کچھ پانچ بولتے ہیں کچھ تین بولتے ہیں یہ امپورٹن نہیں ہے لیکن انیشیلی تین سال تک یا دو سال تک یا پانچ سال تک لا شعوری طور پر سب کانشیس لی نائنڈی پرسن اس کا مان سیٹ ہو جاتا ہے لا شعوری طور پر سب کانشیس لی جو انوارمنٹ اس کو ملتا ہے اگر پیرنٹس کی جب قربت ملتی ہے وہی انوارمنٹ کا وہ مستحق ہوتا ہے قربت وہ الگ بات ہے کہ حالات اگر کچھ نہ ہو تو اس کا ریپلیسمنٹ دھونا ضروری ہے قربت اور جن بچوں کو پیرنٹس کی قربت ملتی ہے پیسہ نہیں سہولتیں نہیں ان بچوں میں کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا ہے ان کا ایٹیٹیوٹ اب میں بچوں سے دیکھا مجھے بہت عجیب لگا یہاں ایک انوارمنٹ الگ ہے ایک الگ ٹاپک ہے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ چھوٹا بچہ دیکھئے میں کومن بات کر رہا ہوں جب چھوڑا بچہ اس کی پیدائش ہوتی ہے گھر میں خوشیاں منائی جاتی ہیں تقریباً سال بر تو یہی ڈسکس ہوتا ہے کہ کس پہ گیا کس کے سرکت دیکھتا ہے نا بولتے چاچا پہ گیا چاچا بھی خوش بڑے اببہ پہ گیا بڑے اببہ بھی خوش نانا پہ گیا اُس ہے نانا خوش بیٹی رہی تو نانی پہ خالہ پہ بڑی امی پہ چھوٹی امی پہ جو کلوز ریلیشن ہے جو حق بھی چتاتے ہیں اپنے بچے پہ سب لوگ اس پہ خوش ہوتا ہے کس پہ گیا کس پہ گیا اببہ پہ گیا امی پہ گیا اور وہی سب لوگ جب تیرہ چودہ سال کا ہوتا ہے وہی لوگ بولتے ہیں کس پہ گیا رہے تو ہمارے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو ایسا کیا ہوا صاحب وہ نور نظر لگتے جگر کھٹکنے لگا اس کی چیزیں برداشت ہونے نہیں لگی وہ کل تک آپ کو ایسے سنتا تھا اب ایسے دیکھ رہا ہے کیوں دیکھ رہا ہے یہ ڈیولورپنٹ کیسا وہ اچانک تو نہیں ہوا وہ کونسی وجوہ آتے ہیں ہم کو سب پتہ ہوتا ہے لیکن غفلت یا ہمارا ایک غلط سمجھ بچے کو کبھی ہم سنتے نہیں صرف سناتے ہیں وہ ساری چیزوں پہ تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں گے ہم بہت کم وقت ہے انوارمنٹ ہر ماں باپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا ہی چاہتے ہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے ماں تو عظیم ہستی ہے جو ہر حال میں بچے کی کامیابی چاہتی ہے اور باپ باپ وہ عظیم ہستی ہے جو بیٹے کے جیت کے لیے روزانہ ہارنے کو تیار ہوتا ہے وہ تو اوف بھی نہیں گلدہ صاحب رو بھی نہیں سکتا وہ تو اور ماں کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے بیچارہ باپ کے بارے میں جتنا ہونا چاہیے تذکرہ نہیں ہوتا جبکہ قرآن مجید میں باپ اور بچوں کا تذکرہ زیادہ ہے وہ یاکوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو یا سب سے عظیم ہستی قربانی کی عظیم مثال ابراہیم علیہ السلام وہ واقعہ ہو سنت ابراہیم مناتے ہیں یا پھر کئی واقعات قرآن مجید میں باپ اور بیٹے کے رشتوں کے ہیں اس کے بارے میں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے باپ تو محافظ ہوتا ہے پھر وہ بھی ایک مثال ہے حضرت نو کا نافرمان بچہ تربیت تو پیغمبر کی تھی ہمارے حصے میں انوارمنٹ دینا ہے اور تربیت دی نہیں ہے ورنہ سب تربیت ہمارے حصے میں جو ہے وہ پورا پورا دینا ہے ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا باگی نہیں ہوتا نافرمان نہیں ہوتا اور فیرون کے بیوی فیرون کی بیوی ایمان نہیں لاتی تو مجھے میرا بچوں کی تربیت کے لیے یہاں سے شروعات ہوتی ہے ہر ماہ ہر باپ بچپن میں ماہ ہی سکھاتی ہے جھوٹنی بولنا بہت ساری چیزیں ہم سکھاتے ہیں بچے سیکھتے ہیں ہے نا پھر بچے وہ چیزوں کو دماغ میں رکھ کر موڈل تلاش کرتے ہیں ہم پر وہ عزماتے ہیں ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہم رشداروں کی عزت کرنا سب سکھاتے ہیں وہ کیا کہ سکھاتے ہیں وہ تفصیل سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے فر ایکزمپل گھر میں خاص کر یہاں خواتین بڑی ہیں کیجولی بات ہوتی ہے کوئی کلوز کھالا بڑی کلوز ریلیشن کے گھر میں آتے ہیں دن بر آپ کے پاس رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں سب خوشیاں ہوتی ہیں بچے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں اور شام میں تین ٹائم کھانا کھا کے ٹیفن بھی ملے کے جب وہ جانے لگتے ہیں جیسے ہی باہر گئے درواز ابند کر دیا ماں ماز ہوتا ہے کہ ماں نے ایسا کیوں کہا اسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اور تھوڑا مزاکن میں تفریق کے لئے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں اس میں بہت سارے آپ کو آپشن ملیں گے آپ گوھر کریں گے تو گھر گھر کی بڑی دیدی باجی جب شادی ہونے کے بعد میکے سے میکے آتی ہے سسرال سے پرتفاق خیر مقدم کرتے ہیں کہ باجی آگئی بچے خاص کر بہت انجوائی کرتے ہیں باجی آگئی اس کا استقبال کرتے ہیں تو خیریت پوچھتے ہیں خاص کر آپ ماں کی کہاں کی کہاں کی سسرال کی اکثر میں نے سنا ہے بڑی کیسی ہے بڑی کیسی ہے بڑی کیسی ہے بڑی کون آپ ہی بولو ہاں ہاں اور بڑی کون ہم بھول جاتے ہیں بچہوں کو دیکھ رہا ہے میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں بہت بڑی بڑی فلاسفیل باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تربیت یہاں سے ہوتی ہے صاحب وہ دہرے پن سے ہم سے بزن ہونے لگتا ہے ہم روٹین میں دن بر جو گلتیاں کرتے ہیں کسی نے کیا خوب کا ہے میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا مجھے اس کا کوئی گم نہیں ہے مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میرے ہر عمل کو دیکھتا ہے کہاں سے سیکھتا ہے گھر سے ہی سیکھتا ہے صاحب اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے تو مجھے رول موڈل بننے کے لیے ہومر کرنا ضروری ہے مجھے اپنے آپ کو بدلنے کا کوئی کسی کو نہیں بدلتا صاحب ماف کرنا میں اپنے بیوی کو نہیں بدل سکتا میں اپنے بچوں کو نہیں بدل سکتا لیکن ایک چیز ہے میں اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں آپ بدلئے دنیا بدلی میں نظر ملے گی کب بدلے گا انسان جب اس کے پاس انڈیجری مقصد سکسس ہم سکسس باہر تلاش کرتے ہیں سکسس سکسس ہمارے اندر ہے ہمارے سانسوں میں قرآن کہتا ہے لقد خلق ان انسان افی احسر تقویم ہم نے انسان کو بہترین ساتھ میں بنایا یونک بنایا سب سے جدہ سب سے الگ تو بچے کو ہم جیسا کیوں بنایا ہوں اس کو صرف اگرنیس پیدا کرنا ہے یہی سے شروعات ہوتی ہے پہلے کیا ہوتا تھا جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی اگر پیرنٹس بیزی بھی رہ گئے تو ریپلیسمنٹ کے لیے دادہ دادی نانا نانی ریپلیسمنٹ ہوتے تھے اب تو نیکلر فیملی ہے صاحب چھوٹی فیملی ہے اور یہ تین سو روپے چار سو روپے میں نووت دن کے لیے روزانہ دو جی بھی استعمال کرنے مل رہا ہے ڈسٹرمنس اس کا مقابلہ کیسے کریں آپ یا انٹرنیٹ کا یا شوشل میڈیا کا اس کے لیے پوزیٹیو کیسے ذہن ہوگا انگلی کا کھیل ہے صرف اگر آپ پوزیٹیو ہیں گے تو انگلی صحیح جگہ پہ جائے گی تو بہت سارے چیزوں کو ہم ساتھ لے کے جب چلتے ہیں تو ایک پلان خود کو پر پہلے بنانا چاہیے میں کتنا خراب جو لوگ خود کے لیے خوبصورت ڈیزائن نہیں کرتے وہ اوروں کو خوبصورتی کیا دیں گے آج کل ایک فیشن ہے اچھا رہنے کی ایکٹنگ کرنا اور اچھے رہنے میں بہت فرق ہے صاحب اچھے رہنے کی ایکٹنگ کرنا اور اس کا راز گھر میں ہی پھوٹ جاتا بیٹا ہی پہچان لیتا ہے یہ اچھے رہنے کی ایکٹنگ ہے اچھے بچے کچھ نہیں ہے تو وہیں سے شروعات ہوتی ہے سر اور یہ شروعات جب ہوتی ہے تو پہلے تو میں یہ بات کلیر کر دوں خود کے لئے کیسے پرگرام بنا ہے آپ صاحب صاحب کہہ دیت ہے کہ انسان سونے چاہتنے کے کانے انسان ہیرا ہے صاحب ہیرا کہاں سے آتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہاں سے آتا ہے کولی کے خدان سے آتا ہے آنے کے ساتھ تو ہیرا نہیں ہوتا نا صاحب ایک پروسس سے گزرتا ہے پیوریفیکیشن جگہ جگہ سے چھانٹا جاتا ہے سرپسہ ہی نہیں پڑتی ہے تب جا کے اپنا مقام بناتا ہے تو ہر انسان تو ہیرا ہی ہے سونے چاندی کی کانے ہیں انسان اب یہ پروسس سے گزرتا ہے تو رب العالمین نے میں سیلف موٹیویشن پہلے پرگرام آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم محاسبہ کریں سیلف انالیسز کریں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے صاحب تو ایک چیز میں سب سے سوال پوچھتا ہوں آپ سے بھی پوچھوں گا شاید یہ ہنڈڈ پرسن صحیح جاب مل جائے میں سب سے الگ میں سب سے جدہ میں دنیا کے لئے کی دنیا میرے لئے کچھ لوگ تو یہی بولتے ہیں ہمارے کیا ہے صاحب ہم تو ادھر بھی ہم تو ادھر بھی جدھر چانس ملا ہم ادھر چڑھتے سورج کو سلاب چمتکار کو نمسکار ہمارا کیا ہے صاحب جدھر گاڑی تیز بگرے اس میں بیٹھنا ہے بند گاڑی سے اترنا ہے تو تین طرح کے جواب ہو گئے صاحب میں چہرے پڑھ رہا ہوں لوگوں کے موضلت کے ساتھ میں سوال پوچھ کے سب کی آئے کانٹڈ کرنے کی کچھ کرتا ہوں کچھ نے کہا میں دنیا کے لئے کچھ نے کہا دنیا میرے لئے کچھ نے کہا صاحب ادھر بھی ادھر بھی کچھ کنفیز میں پتا ہی نہیں میں کس کے لئے کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں میں سیریس ہی نہیں ہوں میں تو آیا بس میرے کو مردے کو بہت ٹیم ہے آپ تھوڑی تیز لی جانے والا ہوں میں تو فٹ ہوں نا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں بہت سارے پلانے میرے ابھی تو جب یہ حساس پیدا ہو جائے جانا ہے ذمہ داری کا حساس اپنے خاص ہونے کا حساس اور ذمہ داری کا حساس اور وہیں سے ایک پروسس شروع ہوتا ہے پرسنالیٹی ڈولپمنٹ کا ساتھ ڈگریوں سے دولت سے پرسنالیٹی نہیں بنتی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمارے عمال بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں وہیں سے شروعات ہوتی ہے اور یہاں سے جب شروعات ہوتی ہے تو اور ایک سوال پوچھتا ہوں میں کیونکہ یہاں ابھی کون کس کے لئے ڈیسائیڈ نہیں ہوانی فائنل یہاں سے نہیں ہوانی اچھا میں کھانے کے لئے کہ کھانا میرے لئے پلیز سب لوگ جواب دیں میں کھانے کے لئے کہ کھانا میرے لئے کیا کونفرنس آپ ایک چھٹکے میں کھول دیا کوئی کنفیوشن نہیں ہے کیونکہ میں کھانے کے لئے کھانے کے لئے کھانے کے لئے ہوتا ہے میں کھانے کے لئے دھوڑی ہوں حالانکہ کھانے کے لئے ہوتا ہے یہی ایک سوچ ہوتی ہے ہمارے ایٹیٹیٹوڈ سے نکلتی ہے کون کس کے لئے میں ہوا کے لئے کہ ہوا میرے لئے یہ آبشار یہ جھرنے یہ ہوایں یہ فضائیں اللہ تعالیٰ بتا ہے کن کن نعمت کو تم ٹھکر آئے یہ ساری نعمتیں میرے لئے اس نے دیئے تو دیفنیٹلی یہ دنیا میرے لئے ہے یہ خوبصورت دنیا اس نے میرے لئے بنائی اور مجھے یہاں بھیجا ایک امتحان کے لئے اور امتحان دھیر ساری نعمتیں دی اور اس نعمتوں کا مزہ لینے کا امتحان ہے ٹیسٹ فائی سینس سات سو چھپن آیا تمہیں رب العالمین جگہ جگہ پر کہتا ہے کہ تم گوھر نہیں کرتے کہ تم دیکھتے نہیں کہ تم محسوس نہیں کرتے کہ تم اکل سے کام نہیں لیتے اور جس دن یہاں بیلنس آتا ہے نا فائی سینس میں دیکھو کسی کرامت ہے کھانا میرے لئے نعمتیں میرے لئے جب کھانے کے لئے ہاتھ بڑھتا ہے پیٹ میں جانے تک رب العالمین نے کتنا بہترین انتظام کیا ہے وہ لقمہ پیٹ میں جانے تک گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتا ہے سخت ہے تو داد بتا دیتا ہے کڑوا ہے تو زبان بتا دیتی ہے باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے اتنے پرسوس کے بعد صاف ہو کے قابلے کیا بولیں گے غزہ اندر جاتی ہے برنہ رک جاتی ہے نگلنا نہیں ہے کتنا صرف مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ لقمہ حرام ہے کیا حلال شخصتیں وہاں سے بنتی ہیں موڈل وہاں سے تیار ہوتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں بچہ سب ابزر کرتا ہے ایک ایک چیز ابزر کرتا ہے جب وہ بہت ساری امیدیں رکھتا ہے اپنے والد سے کیونکہ بچپن میں جب بچے کو پوچھو کس کے سرکا بنا تھے ابو کے سرکا امی کے سرکا باہر میں وہی بچہ ابو نہ سوچیں گے بلتا ہے امی نہیں پھر وہ شاروخ خان فلاں خان اللہ خان سب دوسرے دوسرے جگہ لے جاتے ہیں میں سکسس اپنے آپ کو اس دن کہلاؤں گا جب میری بیٹی سے یا بیٹا سے کوئی پوچھے بیٹا تو کس کے سرکا بنا چاہتا ہے وہ کہے کہ میں اپنے باپ کی طرح بنا چاہتا میں اپنی ماں یہ تربیت ہوتی ہے قوموں کی پہچان یہاں سے ہوتی ہے سب مٹلسٹ نہیں ہوتی کام کا آدمی ہے جہاں نکلے گا راستے کھلیں گے ورنہ ایسا ہوتا تو آج ہمارے ملک میں جتنے انجنئر ہیں آسٹریلیا کی جتنی پاپولیشن ہیں اتنے انجنئر بیکار ہیں ڈگریوں سے اگر قسمت بدلتی سلاحیتیں سٹیفن ہاکنز کو کیا بولنے آتا تھا سلاحیت کے بنیاد پہ سب میں تو مجھے یہ دنیا میرے لئے بنائی مجھے یہاں بھیجا ایک مدت کے لئے تو مجھے اپنے حصے کا کانٹروبیشن دینا ہے کانٹروبیشن دینا ہے سلاحیتوں کا صحیح استعمال سواب ہے سلاحیتوں کا غلط استعمال گناہ ہے سمپل الٹا سلاحیتوں کا غلط استعمال کرنے کے زیادہ ٹیلنٹ لگتا ہے بہت یاد رکھنا پڑتا ہے جھوٹے کو دردر کے جھوٹ بولتا ہے تو ان کا استعمال مجھے کرنا ہے یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور مقصد تلاش کرنا ہے عوضہ پانا یہ تو آپ کی سلاحیتوں کوئی جیسے ملتا ہے یہ دولت مل رہی وہ سلاحیتی کوئی جیسے مل رہی آپ کے قابلیت آپ اس قابل ہیں لیکن ایسے کئی لوگ ہیں ڈگری لے کر بھی سلاحیت اُسے غائب ہیں تو یہی سے شروعات ہوتی ہے اپنے بچوں کے ذہن کا حصہ کیسے بنے ان کی سوچ کا حصہ کیسے بنے موڈل جب ہم بنیں گے تو پہلے خود کو سوارنے کے لیے خود کو تراشنے کے لیے تو میں واپس آپ سے جاب چاہوں گا وہ چار ویپن کیا ہو سکتے سیمپل ہے ویپنز ہمارے اندر ہیں پروڈکشن نہیں بتانا پروڈکٹیوٹی نہیں بتانا آپ کو ایٹیٹوٹ بیہیویر نہیں ہاں ہاں یہ پروڈکٹیوٹی بھی یہ پروڈکشن ہو گیا یہ کولیٹی ہو گئی یہ آدھا ہو گئی نفس ٹھیک کنیکشن میں چار بیپنز ہے پلیز بولی تھاٹ کہاں سے آئیں گے نہیں ڈیسیپلین تو پروڈکشن مطلب اس کا ریزرد ہے نا ریزرد ہے صاحب اسی لئے میں بلا ریزرد مت بتائیے کس نے بلا تھاٹ کہاں سے آئیں گے دیماغ اوکی پہلا پور مائن پاور سب سے بڑا ویپن انکلیز مائن پاور ہاں کہ کہ دل بالکل صحیح دل کی طاقت ہارٹ پاور ماشاءاللہ دو ہو گئے دل دماغ کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے صاحب کسی نے کیا خوبصورت شیر کہا ہے اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی حالت ہوتی ہے اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے ایک بار خطہ ہو جاتی ہے سو بار ندامت ہوتی ہے دل زندہ دل یا مردہ دل یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے پاور زندہ ہے یا مرا ہوا ہے اور جو لوگ یہ فن جانتے ہیں اس پاور کو اپنے دل کو اور اپنوں ہارت پاور اب بچے ساب دو پاور یس نہیں پاور کی بات کر رہا ہوتا کمزور یہ بھوک تو پھر آدمی صرف ہاتھ بلے بلے صحیح جا رہے ہیں ٹنگ نہیں حرکت کا حرکت کا مومنٹ کہاں سے آئے گا مومنٹ کہاں سے آئے گا نہیں ہاں سول تو برابر صحیح کا سول سپریچول پاور روح کی طاقت یہ تیسرا روح کی طاقت آتمہ جس کا تعلق پرماتما سے ہوتا ہے جس کا تعلق انوار تزلیات سے روح کی طاقت جو اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے ناؤمید امید جگاتی روح کی طاقت تین تو ہو گئے ساب اب ایک بچہ ہے شکر نہیں یہ تو اس کے باند ایٹیٹوٹ کا حصہ ہے شکر جسمانی طاقت بلکل ان کے لئے زوردار کلاب بھی کھیجیا سٹین طاقت یہ وہ چار ویپن ہیں ساہ اگر قدرت کوئی ایک ویپن کو چھین لیتی ہے جسمانی طاقت چھین لیتی ہے تو اس کو سٹیفن ہاکنز بنا دیتی ہے بدلے میں بہت کچھ دیتی ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا اسی لئے رب العالمین کہتا ہے گور فکر کرنا کہ تم دیکھتے نہیں کہ تم مقل سے کام نہیں لیتے یہ چار پاور زندگی اگر سواری ہے تو یہ چار پئیے ہیں یہ چار پئیے کا پروگرام خود کو بنانا ہے یہ ایکول پئیے چاہیے نا کوئی بھی کار کیس اب کار چلانے والے لوگ بڑے لوگ ہیں سب کے پاس بڑی بڑی کار ہیں تو ایک ٹریکٹر کا ایک طرف ٹرک کا ایک سکوٹر کا پئیہ لگائیں گے تو چلے گی گاڑی صاحب ایک چاہیے اس کا ایک مشترے کا پلان خود بنانا ہے خود کو بنانا ہے روح کی طاقت بہت ہے آپ کے پاس لیکن دل دکھا ہوا ہے یا بوڑی ساتھ نہیں دیتی سب سے بڑا پرابلم ملت کا سٹین ہیلت کانشنس نہیں ہے صاحب مجھے کہہ لینے دیجئے دوا کھانے ہم سے بڑے ہوئے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں ان عام آدمی کی رات سونے کے لئے بنایا رب العالم ان نے حکم ہے جو اس کو اپلائے کرے گا وہ فلا پائے گا بھائی میں پورا ہندوستان گھومتا ہوں بھو پالو جوتپور ہوں ہیدراباد ہو جہاں بھی ہماری آبادی ہوتی ہے ہم اس حکم کے پابند نظر نہیں آتے معافی چاہتا ہوں اور جو پابند ہیں وہ برسر اقتدار ہیں ان کے مولنے میں جائیے شام ہونے کے بعد چڑیا سو جاتی ہے جانور سو جاتے ہیں جو سوتے ہیں وہی سوا جلدی پاتے ہیں اور ہمارے پاس آپ جیسے ہیلتھ کی بات سے کنیکٹ چیزیں ہیں یہ جیسے ہی شام ہوتی ہمارے سمیں تو باہر آتی ہے آئی 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 لوگ تیار ہو کے نکلتے ہیں دن پر کھانا کرتے دن بجے اور دو تین بستے ہیں ہمارے محلوں میں جگمگاٹ ہوتی ہے اور وہاں سناٹا ہوتا ہے خاموش ہوتی ہے صبح وہ سورت سے پہلے جھاگتے ہیں سورت سے دو قدم آگے ہوتے ہیں اور ہمارے محلوں میں بتانی کی ضرورت نہیں ہے جو رات میں جگمگاٹ ہوتی ہے صبح قبرستان رہتا سناٹا کیا گوھر نہیں کرتے ہم لو اپنے حصے کی سمجھ دے نہیں سکتے میرا بچہ تب فجر کو اٹھے گا اب ہمارے پاس تو کہتے کہ فجر کو اٹھ رس کے حلال کی اس میں پھیل جاؤ نماز پڑھ کے کئی لوگ نماز پڑھتے بستر میں پھیل جاتے لائف سٹائل چین کرنے کی ضرورت ساب ریولیشن تب آئے گا وہاں سے شروعات ہوگی روزانہ ہم اپنے ہم وطوں سے چھ گھنٹا چار گھنٹا پیچھ ہیں ہالی میں وات سپ پہ کسی نے اشارہ دیا تھا اٹرہ سو تاؤن کا انگریز اور اس سٹاف پانچ بجے اڑتا ہے واکنگ کرتا ناشتہ کرتا ہے دس بجے آفیس پہ جاتا ہے ایک بجے لنچ لیتا ہے جب ایک بجے لنچ لیتے رہتا ہے بہدوش زفر اب دیو اڑتے وان یہ وراست میں ہم کو ملی ہے ساب بہت ساری خراب یاں میں کسی بھی تنقید نہیں کروں میں بھی اسی بھی کہ یہ کہی تھا ایک چیز ایک موٹیویشن پروگرام نے مجھے جگہ دیا ساب ایک سپیچ نے میری زندگی بدل دی ایک ورش شاپ نے میں بھی بیسی ہی تا دو بے تک جاگنا ایک لا پرواز زندگی لہجہ اثر کرتا ہے ہم اپنا لہجہ کیسے استعمال کرتے ہیں لہجہ دل میں اترتا ہے لہجہ دل سے اتار دیتا ہے یہ موٹیویٹ کب ہوتا ہے انسان ہیلتھ کانشیس ایک ہزار چار سو چالیس منٹ ہیں تو آج کے بعد چوبیس گھنٹے میں سے دو گھنٹے اپنے کو دیکھیں دنیا بدلی نہیں محسوس ہوگی آپ کو ایک گھنٹہ اپنے ہیلتھ کو دیں صاحب بہت بڑی قیمتی چیز سب سے بڑا ویپن ہے آپ کے سپنے ہزار ہیں بڑے بڑے سپنے ہیں لیکن سپنوں کو پورا کرنے کے لئے طاقت چاہیے موب لینچنگ کا حملہ ہو گیا تو بھاگنے کے لئے بھی طاقت لگتی ہے بچاؤ کرنے کے لئے طاقت لگتی ہے ورنہ پاؤں شل ہو جاتے رک میں تلوار لے گیا تو پیر کا اپنے لگتے سب نئے اڑتے سٹین دی نہیں ہے کیونکہ موف میں بھی لین سب آپ کی گاڑی کی سرویس براور کرتے ہیں ٹائم ٹائم کرتے پیسی دی گئے اس کو پیسی دی نہیں پڑا اور بان میں خون کے آنسوں نکلتے ہیں مبارک بات کے لوگ ہیں جو ایک گھنٹہ اپنے لے نکالتے ہیں تو غزہ میں کھانے کے لئے کھانا میرے لئے کھانا کسی نے کیا خوب کہا ہے اس کے بعد ہم اگلا پوئنٹ لیتے ہیں غزہ کو بطور دوا کھائیے ورنہ دوا کو بطور غزہ کھانا پڑے گا اور جس دن یہ ڈیزائن آئے گا صاحب پھر دیکھ یہ دماغ کیسے چلے گا کیونکہ یہ روح نام کا پرندہ دل اور دماغ کے ساتھ اس پنجرے میں قید ہے تو روح کا مقام دل کا مقام دماغ کا مقام کتنا عالی شان ہے اور سڑھاوہ پنجرہ ہے غلیص پنجرہ شاہ نشان ہیلتھ کانشنس چاہیے گزہ اور دوسری بات دل کی بات دل تو ریسیوور صاحب حالات کا جیسے میں نے کا ایفیکٹ یہی پہ ہوتا ہے اب یہ اس کی مثال ہم اکثر دیتے ہیں یہاں سے آتا ہے اور یہاں جاتا ہے موبائل کہیں کوئی بھی ایک موبائل دیتے ہے حال ایک بہر یہ دیکھ یہ موبائل میں کھلے لوجکلی بات کر رہا ہوں یہ موبائل صاحب بہت قیمتی ہے آس بھیکاری بھی اس کو استعمال کرتا ہے یہ ضرورت ہے پر کنڈیشن اپلا ہے چارج کرنا پڑتا ہے بہت قیمتی ہے اگر چارج نہ ہو تو چارج ہے سمکار نہ ہو تو پوسپیڈ پریپیڈ یہ کنڈیشن اپلا ہے اس کے بعد یہ گلتی نہیں کرے گا یہ گلتی کرے گا ہی نہیں اور اس کو ہم اتنا دیان رکھتے ہیں اس میں بہت سارے سمکار اس میں لگا ہے بہت سارے ان وانٹیڈ میسجز آتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں سب فورن ڈیلیٹ کرتے ہیں ہم اس قدر اور قیمت جانتے ہیں اس میں کچھرہ برداشت نہیں کرتے فورن ڈیلیٹ کرتے اس کے بہوجود کوئی دینے والا تھے اس کو بلوک کر دیتے نہیں چاہیے کیونکہ اس میں کام کی چیز آنا رکھ جائیں گی لیکن صاحب اس طرح سے ہمارا باڈی بھی ایک ہینڈ سیٹ ہے اس کو چارج کی ضرورت ہے اور سم کار کیا ہے سپر سم کار یونک اکل کرتے ہیں اس کے ڈیلیٹی نہیں کرتے سم آجا میری گاڑی میں بیٹھ جائے کئی لوگوں کو مف میں رہنے کے لئے جگہ دیتے ہیں پورانے پورانے فائل پورانے پورانے کیسے اتنا کچھرہ بھر جاتا ہے اندھیرہ ہونے لگتا ہے صاحب اندھیرہ آنکھوں پیچھ آتا ہے دل کو مرتا کرتا ہے روح کو متاثر کرتا ہے اور جب یہ اندھیرہ ہو گیا تو نیگیٹی بیٹی پھر کسی کے مسکراد اچھی نہیں لگتی صاحب کسی کے خوش اچھی نہیں لگتی اور موہ سے وہی نکلتا آئی چونکہ یہ اندھیرہ ہے اندھیرہ قائم رہے گردن لی آپ کے لئے کوئی کٹا ہے تو اس کا بھی دیکشن ایسا تھا صحیح تو کٹانا تھا تیرچی کٹی بھائی نیگیٹی بیٹی لوگ آرچ کل اپنے غم سے زیادہ دوسروں کی خوشی سے پریشان ہے صاحب اپنے غم سے زیادہ دوسروں کی خوشی سے پریشان ہے مردہ دل لے کر گھومتے ہیں نالج بہت ہے موزرت کے ساتھ کچھ کڑیوی بات میں اسی بول رہا ہوں کسی پر نشان نہیں ہے حرام کی کمائی لے کے حلال کی گوش کی دکان دوڑتے ہیں نتی حال کی مجھے اپنی قبر رہے دیکھ دیکھ کے عیب حنر بادو شہر کا ہمیں اپنی خبر رہے دیکھ تے عوروں کے عیب حنر پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا میں کتنا اچھا میں کتنا برا جس دن میں مہا صحبہ کروں گا یہ چار ویپن صاحب شارپ ہوں گے اور شارپ کہاں سے ہوتے ہیں سننا دیکھنا یہ صاف ہیں یہ صاف ہیں تو یہ چار صاف ہیں جس دن یہ صاف رہیں گے اور ایک گھنٹا آپ جسمانی حرکات و سکنات کو دیجئے باقی ایک گھنٹا آپ کو کلاسیفکیشن کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹنا جس آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ پلیز سے خطرناک چیز ہے یہ نیوز نیوز چینل جو پری پلین کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ اور در تیو دیکھتے بھی اتنا وہ ہورر فلم دیکھنے کی ایک آڈینس ہوتی معلوم ہے ان کو ڈرنا اچھا لگتا ہے اخبار میں بھی جب تک بیان خبر نہیں چپتی اکبار بھی نہیں خرید اچھی خبر اپنے کیا کام کی دینجر ہے تو بولو جلدی پھیلتی ہو یہ مزاج بن سکتا ہے نیگیٹی بیٹی کا تو یہ مزاج سے مجھے خود کو نکل نا ہے ساہب کوئی اور نہیں نکال لے گا اور وہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو ڈیبیٹ میں لانے والا گمراہ کرنے والا درانے والا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہم اس کی تیار پی بڑھا رہے ہیں ہم تیار پی بڑھا رہے ہیں اس کی اتنا کنٹرل ہونا چاہیے کہ بائی کٹ ہونا چاہیے ایسی خبروں کا آپ کو نالج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا زندگی میں کوئی چینجز نہیں آنا لیکھ گھبرات کی نیو سن کر تو یہاں سے جب ہم ایک ایڈیل لائف جیتے ہیں تو بچے نکال ہوتے ہیں ساہب وہ نکل کرتے ہیں آپ کی تو ایک سیلف انالیس کا چھوٹا سا سیشن لیتے ہیں اس کے بعد رشتوں کو جمانے کی بات کرتے ہیں یہ دو گھنٹے کے پروگرام میں دو گھنٹہ اپنے آپ کو دینا ایک گھنٹہ ہیلتھ کے لیے ایک گھنٹہ سیلف انالیس تسکیہ نفس اپنے ڈی میریٹس کو میریٹس میں کنورٹ کرنا ہر ایک میں یہ پروسس ہے تک چلنے والا یہ ڈگری نہیں ہے آپ ڈگری ہو گئے تو آپ کی کمپلیٹ پرسنلیٹی فائنل جگہ پہ پہنچ گئی اس لئے کہتے کہ ایمان پر موت آ ہے کیا گارنٹی تو بہرحال ایک چھوٹا سا ایک ریکویس ہے میرے آپ سے کہ ایک پانس سے سات منٹ کا احساس کی عدالت روزانہ ایک احساس کی عدالت اس عدالت میں منصف آپ ہیں جج میں خود ہوں منصف میں خود ہوں مجرم میں خود ہوں دفاع کا وکل بھی میں ہوں سرکاری وکل بھی میں ہوں اپوز میں اور فیور میں بھی میرا کیس مجھے اپن کرنا ہے بہت ساری چیزیں جو ہم پہ افیٹ کرتی ہیں بہت ساری لیجن بہت سارا اندھیرہ آگے ہوں بس ساؤنڈ دینا تو پلیس کوپریٹ کریں گے یہ جس لائک اس گیم کے طور پہ لیجیے جب تک آپ فیل نہیں کریں گے اس کو فیل کرنا تو احساس کی عدالت میں جانے سے پہلے آپ کو منٹل پرپیر کریں آنکھیں بند کرنا اور مجھے ساتھ دینا ہے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے ساتھ دینا تو الگ بات ہے لیکن میرے گزارش ہے موضی ہم التماس ہے اس کو درہ ٹیس کر لیں اب کئی لوگ آنکھیں بند کرو دوسرے بند کرے گی یہ من کر آجاؤں تو صاحب یہ نگمہ ہے جو ہر ساس پہ گیا نہیں جاتا اور کوئی کسی کی پرشن بنا بھی نہیں سکتا خود کو خود ہی سمار نہ ہوتا ہے کوئی کسی آکے بند کریں بہت شکریہ آپ کا بریتنگ کریں میری سن تو آپ سب کو پتا ہے بریتن بریت آؤٹ پورے بدن کو ہلکا چھوڑ دیں ریلیف ہو جائیں کچھ ٹینشن نہیں لینا ہے اپنے ذہن کو دل و دماغ کو چار ویپن میں ایک سوئی پیدا کرنا ہے اور پورے بدن کو ہلکا چھوڑنا ہے اور ذہن میں زیرو لیول پر مائن کو لانے کی کوشش کیجئے بدن کو ہلکا چھوڑ دی جئے ریلیکس ہو جائیے اور محسوس کیجئے ایک احساس کے عدالت میں میں ہوں امیدنیشن میں تصور میں اپنا چہرہ دیکھئے میں کتنا اچھا میں کتنا برا یہ سانسیں ماہ سال کا تانہ بانا یہ سانسیں زندگی کی پہچان ہیں یہ سانسیں زندگی کی آواز ہیں یہ سانسیں زندگی کا سفر ہے زندگی کے دو جہاں زندگی کے دو جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ بس سانس کا جو چل رہی تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں سانسوں کا اعتبار ہے انسان کو اس قدر سدیوں کی بات کرتا ہے لمحوں کو چھوڑ کر ماں ہو سال کا تانہ بانا سانسوں کا ہے آنا جانا یہ نہ دیکھو کتنے گزرے یہ بھی سوچو کیسے گزرے کیا کچھ کھویا کیا کچھ پایا لمحوں کا کیا کر چکایا عمر کی پونجی کہاں گمائی جو کچھ سیکھا ان سالوں میں علم عمل میں کتنا آیا دھن دولت کو کہاں لٹایا کتنے احکامات کو سن کر سر کو اپنے نہیں جھکایا کسی کا حق تھا کسی نے کھایا رحمت برکت اور سعادت پانے کا کچھ ذریعہ پایا ماں کی خدمت فرض تھی جن پر انہوں نے کتنا عجر کمایا والد سے ہے دعا کو پایا یا کہ ان کا دل دکھایا جنت کا جو ذریعہ ٹھیرے کتنوں نے اس سال گمایا بچے رخصت کر کے گھر سے بڑے یہ سمجھے ہم نے اپنا فرض نبھایا دنیا میں رہ کر اقبہ سمرے کسی نے یہ بھی ہنر سکھایا کتنا کتنا ان کو دی بتلایا اللہ کا بھی حکم سنایا سنت کیا ہے یہ سمجھایا فرض عبادت کا بتلایا سمجھا 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 گواہی دینے والے ایک الہ اور ایک نبی ہے کوئی بھی اس کا ہمسر نہ ہے اس کلمے کو پڑھنے والے خود کو مومن کہنے والے سلا فلا ہے اس رستے میں اس کو حق بھی ماننے والے جب نماز کا وقت تھا آیا کتنا خود کو حاضر پایا قرآن تلاوت کرنے والے اس سے برکت پانے والے کتنا سمجھے عمل کے خاطر کیسا اس پر وقت لگایا کتنا سیکھا اور سکھلایا اس سے تقوی کتنا پایا کیا ہی کچھ تھا کرنے کو پر کتنی ساتھ گفلت برتی کتنے لمحیں یوں ہی گزرے عمر کی پونجی گھٹے گھٹے آخر اس ساتھ کو پہنچی اب جو عمر ہے باقی یارب اس میں اپنی رضا و قربت اس آسی کے نام یوں لکھ دے علم عمل میں ڈھلتا جائے سچا ہو کردار ہمارا قرآن ہو اخلاق ہمارا تقوی سے آباد ہوں یہ دل ایمہ سے سرشار ہوں روحیں اس رستے پر چلتے چلتے تجھ کو راضی کر کے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہوں جب لب پر ہو مسکان کچھ ایسی جیسے کوئی سرگوشی ہو اب اصل وہ لمحہ آیا جس کی خاطر جیتے جیتے تم نے خود کو تھاس الگایا رب کی خاطر تم نے اب تک جو کچھ بیتا وقت لگایا اس کا بدلہ دینے کو رب سے ہے سندیسہ آیا لور چلو اب اس کے جانب جس کا وعدہ سچا ہے لیکن اس ساتھ کو پانا اتنا بھی آسان نہیں ہر لمحے میں یہ بھی دیکھو تم نے کتنا رب کو پایا تم نے کتنا اہد نبھایا مہ مہ سال کا تانہ بانا سانسوں کا ہے آنا جانا یہ نہ دیکھو کتنے گزری یہ بھی سوچو کیسے گزری سبی خوف دل سے نکال دے تیرے بارگاہ میں آئے خدا میں شب و روز یہ دعا کروں تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جل جلال ہو کہ رب العالمین معاف کرنے والوں کو قبول پسند کرتا ہے آج دل سے اور دماغ سے مجھے بہدر بننا ہے یہ احساس کی عدالت اب من چاہے تبی بھی لگا سکتے ہیں جب بوچ زیادہ لگے اس کو معاف کر دے اپنوں کو معاف کرنا ہے اور ساتھ اس سے بھی معاف مانگنا جس کو ہم نے تکلیف دی ہے ہم نے جس کا دل دکھایا ہے ہمارے لہجوں سے کئی لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے چلو کچھ اس طرح سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں شخص سازی کے لیے پہلے ہم جب آئیڈیل بننے کے لیے پروسس سے جب ہم گزرتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھی ہے رشتوں کو بنانا ضروری ہے اگر آپ کے رشتیں مضبوط ہیں تو نسلیں مضبوط ہیں رشتوں کی بات سے یاد آیا پورے عالمی سطح پر انڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں بزرگوں پر زیادتی ہوتی ہے نو مور ہوتے ہیں بزرگ مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ کیونکہ شکر ہیں ہمارے پاس وہ کنسپٹ عام نہیں ہوا دل دہلا دینے والے واقعات ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس کنسپٹ عام نہیں ہے لیکن گھر میں جو ٹارچر ہوتے ہیں وہ خوشوں میں شامل کیے جاتے ہیں رشتہ دار آئے تو ان کو پتا تک نہیں چلتا کہ کون آیا کون گیا ان رشتوں کو بتانے کے لئے پہلے تو بچوں سے رشتہ بچوں کے ساتھ ان کے ذہن کا حصہ کیسے بننا ہے اس پر بات کرتے ہوئے پھر بڑھا پا بچ پنا ہے بچ بچ پنا ہے دونوں اپنی جگہ پر بچ ہیں آپ بچے میں چینج چاہتے ہیں ایک فارمولا دیکھے جا رہا ہوں میں یہ آزمائے فارمولا ہے میں تیرہ سال سے سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ماہری نفسیات کا ماننا ہے کہ بچے کیوں نہیں سنتے بچے کی توجہ اپنے طرف کرنے کے لئے روزانہ آپ بھلے کتر بھی مصروف رہیں نو منٹ اپنے بچے کو دیجئے صبح جب پہلی بار ملاقات ہوتی تین منٹ تین منٹ کے تیرہ منٹ بھی ہو سکتے ہیں تیس منٹ بھی ہو سکتے ہیں آپ کا بچہ ہے یا بچی ہے تو تین منٹ دوپر میں تین منٹ اسکول سے آنے کے بعد اگر آویلیبل ہے یا اس کے قصر شام میں تین منٹ اور تین منٹ آئے کانٹ کرنا ہے اس سے دوستی پیدا کرنی ہے انسٹرکشن نہیں دینا ہے اس کو اس کی خامیہ سننی ہے اور روکنا بھی نہیں ہے لیکن آئے کانٹ آنکھوں میں دال کے بات کیجئے اس کے بے پروا بات یا آپ کو گرہ گزرنے والی یا ایریٹیٹ کرنے والی جو بھی اس کی ادا ہے وہ کیسی بھی حالت میں ہو ان کمزوریوں کے ساتھ وہ ہمارا عزیز ہے یہ تو بات ماننی پڑے گی غصہ بھی ہمارا فور ٹائم بیگ ہوتا ہے تو تین منٹ مقتصر یہ اس کو وقت دینا ہے قائدے سے دوستی بنانا بہت ضروری ہے اگر اس شوشل میڈیا کی طوفان سے انٹرنیٹ سے گوگل سے بچانا چاہتے ہیں تو رشتوں کا رسپیٹ کا وہ بچے اس میں زیادہ انوال ہوتے ہیں پپ جی کھیلنے میں اور ماں باپ ان پر توجہ نہیں دیتے ان کے پاس سب کے لئے وقت ہوتا ہے خالی بچوں کے ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں توجہ نہیں دیتے وقت دینا سہولت پیدا کرنا نہیں آپ کر کے دیکھئے چالیس دن کرنا پڑتا ہے آپ فرق محسوس کریں گے اس کی عادت ہونی چاہیے آپ اگر ایسا سترہ سال سے انیس سال تک آپ جب دوستی کریں گے تو اس کے ذہن میں کیا چل رہا یہ پتا چل گا وہ خوش ہے تو خوش کیوں ہے اگر کوئی اس کو تحفے دے رہا ہے تو کیوں تحفے دے رہا ہے کون ہے وہ کون سے دوست لوگ ہیں کہاں جاتا ہے شیئر کریں اس کی شرارت ہیں اس کی گلتیاں اس کے خامی اور اس کو برا دوست اس کا انتظار کر رہا ہے دوست بنانا بہت ضروری ہے یہ وقت کا تقاضہ ہے ریسپیکٹ آ جاتا ہے جب دوستی ہوتی لوگ رشتوں سے بڑھ کر دوستی کا مقام ہوتا ایک جگہ پہ ہم دوست نہیں بنتے رشتے تو کبھی نہیں توڑتے سا لیکن دوستی نبھائی جاتی ہے آپ اس بچے کو وقت دے رہے ہیں مطلب اس کا حق ادا کر رہے ہیں بڑھ بھی بچپنہ ہے ہم نے بچپن میں اس کا حق ادا کیا تھا ہمارے بڑھ بچپن میں وہ حق ادا کرے گا کیونکہ عادت ہو جائے گی ملنے کی پیسہ دینے کی نہیں پرسنلیٹ میس کلیکشن آب حابیٹ اور یہ عادتیں آج وہ عادت نہیں رہنے سے بزرگ اکیلے پڑ گئے دل دہلہ دینے والے واقعات ایک واقعہ میں سناؤں گا پونہ میں بہت سال پہلے پیپر میں پڑا تھا ایک بہت کامیاب بزنس من کیونکہ ہمارے گئر مسلم بھائیوں میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا پیٹن ہوتا ہے پندرہ سال سے اس کی ماں اسی اول ڈیج ہوم میں تھی اور یہ برابر ہفتے میں ملنے جانا اور فون ڈیلی کرنا وہ سب ریلیشن ٹھیک تے خوشی سے گئی ہے تو ایک دن اچانک فون آیا ان کو کہ آپ کی ماں بہت سیریس ہے جلدی آئی وہ دورتے وے گیا تو ماں آخری سانسے لے رہی تھی لیکن ہوش میں تھی تو ڈاکٹر نے کہا یہ کبھی بھی جا سکتی ہیں فلال ہوش میں کبھی بھی آف ہو سکتی ہیں تو انہوں نے سارے اپونمنٹ کینسل کر دی اس کے سرانے بیٹے اب ماں سے آنکھوں میں آکھ دال کے بات کر رہے تھے ماں سے پوچھا ماں آپ کی کوئی آخری خواہش ہے آپ کے کوئی آخری خواہش ماں کچھ نہیں بولی مسکرائی جب بار بار اسرار کرنے لگا تو وہ اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اس اولڈ ایج ہوم میں گرمی بہت اپنے سیکرٹری کہا فورا یہاں آؤ میری دن سے ملو کون سے سپورٹ پہ فین لگانے لگا دو پھر ماں سے بڑے پیاز سے پوچھا ماں آپ پندرہ سال سے یہاں قیام کر رہی ہیں رہتی ہیں آپ نے پنکے کے ڈیمانڈ نہیں کی تو اس نے ماں نے بڑے پیار سے کہا مجھے گرمی سینی کی عادت ہے آپ کو نہیں ہے نا رواج ہے آج میری کل تمہاری باری ہے آپ کے بچے ہمارے خاندان کے رواج ہے آپ کو یہاں بیجنے والے ہیں تو میں آپ کے انتظام کے لئے بول رہی ہوں جن گھر میں بوڑے ماں بوڑے باپ ہیں اور وہ بہت خوش قسمت ہیں جن کو موقع مل رہا ہے خدمت کرنے کا یا خدمت کا جذبہ رکھنے کا کچھ حالات ہیں گھر سے دور رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کیونکہ فکر بھی لیتے ہیں اتنا بھی کافی اللہ نیتوں پر فیصلہ کرتا ہے حالات ایک الگ چیز ہیں کیونکہ آپ موتن چھوڑ کے آئے ہیں ان کی فکر لینا جیسے کہ بچوں کی فکر لیتے ہیں یقین جانیے ہم آنے والا اپنا بینک بلنس بڑھا رہے ہیں تو اس ماں کے نام اس باپ کے نام ایک بات کہ پھر میں آپ سے اضافہ چاہوں گا اگر کوئی سوال ہے تو میرے بچوں جب اب یہ ماں کے تعلق سے آپ فیل کر سکتے ہیں باپ کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن فیلنگ ماں کے لئے ہے تو باپ کے لئے اس سے بڑی ہے میرے بچوں جب تم ہم کو بڑھا پہ کے حال میں دیکھو اکڑی اکڑی چال میں دیکھو مشکل ماہ سال میں دیکھو سبر کا دامن تھامے رکھنا کڑوا ہے یہ گھونٹ لیکن چکھنا اوف نہ کہنا غصے کا اظہار نہ کرنا میرے دل پر وار نہ کرنا ہاتھ میرے گھر کمزوری سے کام اٹھیں اور کھانا مجھ پر گر جائے تو مجھ کو نفرت سے مت تک نہ لہجے کو بزار نہ کرنا بھول نہ جانا ان ہاتھوں سے تم نے کھانا کھانا سیکھا ہے جب تم کھانا میرے کپڑوں اور ہاتھوں پر مل دیتے تھے میں تمہارا بوسہ لے کر ہنس گئی تھی کپڑوں کی تبدیلی میں کر دیر لگا دوں یا تھک جاؤں مجھ کو سست اور شوق سے تم کو رنگ برنگ کپڑے پہناتی تھی ایک ایک دن میں دردس بار بدلواتی تھی نہانے میں سستی ہو جائے تم مجھ کو شرمی نہ مت کرنا یہ نہ کہنا آپ سے کتنی بو آتی ہے بھول نہ جانا جب تم ننے مونے سے تھے نہ نہ انے سے چھڑتے تھے تم کو نہلانے کی خاطر چڑیا گھر لے جانے کا میں تم سے وعدہ کرتی تھی کیسے کیسے ہیلو بہانوں سے تم کو آمادہ کرتی تھی میرے یہ کمزور قدم کر جلدی جلدی اٹھنا پائیں میرا ہاتھ پکڑ لینا تم تیز اپنے رفتار نہ کرنا بھول نہ جانا میری انگلی تھام کہ تم نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا میرے باہوں کے ہلکے میں گرنا اور سنبھل نہ سیکھا جب میں باتیں کرتے کرتے رک جاؤں خود کو دہرا ہوں ٹوٹا رات پکڑ نہ پاؤں یاد ماضی میں کھو جاؤں آسانی سے سمجھ نہ پاؤں مجھ پر حیرت سے ہر بار سنایا کرتی تھی جو کچھ دہرانے کو کہتے وہ دہر آیا کرتی تھی گر میں جلدی سمجھ نہ پاؤں وقت سے کچھ پیچھے رہ جاؤں مجھ کو کچھ محلت دے دینا شاید میں کچھ سیکھ سکوں میں نے برسوں محنت کر کے تم کو کیا کیا سکھ لیا تھا کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا لکھنا پڑھنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس دنیا میں آگے بڑھنا میری خانسی سن کر گر تم سوتے سوتے جاگ اٹھو تو مجھ کو جھڑکی نہ دینا یہ نہ کہنا جانے دن بر کیا کیا کھاتے رہتی ہیں اور راتوں کو کھوکو کر کے شور مچاتے رہتی بھول نہ جانا میں نے کتنی لمبی راتیں تم کو اپنے گود میں لے کر تہل تہل کر کاٹی جب میں کھانا نہ کھاؤں تم مجھ کو مجبور نہ کرنا جس شیخ جی چاہے میرا اس کو مجھ سے دور نہ کرنا پریزوں کی آر میں ہر پل میرا دل رنجور نہ کرنا کس کا فرض ہے مجھ کو رکھنا کس کا فرض ہے ہم کو رکھنا مجھ کو رکھنا اس بارے میں ایک دوجہ سے بحث نہ کرنا آپس میں بیکار نہ لڑنا جس کی کچھ مجبوری ہو اس بھائی پر الزام نہ دھرنا گرچہ ایک دن میں کہہ نہیں ہے تم مجھ پر ناراض نہ ہو نہ جیون کا یہ راز سمجھ نہ برسو جیتے جیتے آخر ایسے دن بھی آ جاتے ہیں جب جیون کی روح تو رخصت ہو جاتی ہے سانس کی دور رہ جاتی ہے شاید کل تم جان سکو گے ان ماباپ کو پیچان سکو گے گرچہ جیون کے اس دور میں ہم نے سب کچھ ہار دیا ہے لیکن ہمارے دامن میں جو کچھ تھا تم پر وار دیا ہے تم کو سچا پیار دیا ہے جب ہم مر جائیں تو ہم کو ہمارے پیارے رب کی جانب چھتکے سے سرکا دینا اور دعا کی خاطر ہاتھ اٹھا دینا ہم کمزوروں پر رحم کیا تھا بھول نہ جانا میرے بچوں جب تک جانتے باقی خون رگوں میں دور رہا تھا دل سینے میں دھڑک رہا تھا خیر تمہاری مانگی ہم نے ہماری ہر سانس دعا تھی شخصیت سازی شخص سے شخصیت بننے کا جو سفر ہوتا ہے یاد رکھئے یہ کامیاب تبیہ ہو سکتا ہے جو انسان اپنے ماباپ کی خدمت نہیں کر سکتا یا ماباپ کا نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں اسی کا نام ہوتا ایٹیٹوٹ ایک بچے کو جیسا ہم پرداشت کرتے ہیں بڑھا پا بھی بچپنا ہے اور آج اسی کی ضرورت ہے یقین جانیے یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کی تو آخرت کا سعودہ یہی سے تو ہوتا ہے آپ اپنے بچے کے ساتھ بچے دیکھتے ہیں اور وہی عمل کرتے ہیں بچے دور ہونے کا میں نے کہا کل تک کا نور نظر ہم سے دور ہوتا ہے تو بہت ساری چیز ہمارے سے سردرد ہوتی ہیں جس کو ہم دھیان مینے لیتے پر بچہ نوٹ کرتا ہے بچہ دھیان دیتا ہے تو جہاں سے جاگے وہی سے صورہ میں نے کوئی نئی بات آپ سے نہیں کی یہ یاد دہانی کے لیے ہماری حیثیت تو ایک ویٹر کی ہے ہم نے سپ پروسہ ہے ہم کوئی سکولر نہیں ہیں ایک وہ ماں اور باپ دیکھئے ہمارے پسند نا پسند سب ان کو یاد ہوتی ہے لیکن ہم کبھی زہمت ہی نہیں بھی کہ ان کو کیا پسند ہے اگر وہ پسند ہم دیں تو وہ بچپنا وہ وقت بہت قیمتی ہوگا تو یہ پیرنڈنگ ورشاپ میں ہم یہ ضرور سناتے ہیں ایک ایک ملتا ہے اپنے پیرنس کے خدمت کرنے کا تو بہرحال میں دلچاز صاحب کا وہ تمام ٹیم کا مشکور ہوں ہم پورے گاؤں گاؤں جا کر ایسا سے کم تری سے نکالنے کا کام کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ نے دیکھا انگریزی بھی بولنے والے بے شمار ملیں گے اپ کو آدھر لینگویج میں کرنہ میں تیلگو میں ملی آلم میں ان سٹیٹس میں بڑے سے بڑے موٹیویٹر ہیں لیکن اردو ہندی جو 40% لوگوں کی لینگویج ہے 40 جو سمجھتے ہیں دل تیسر کرنے والی زبان دل میں اترنے والی زبان تو موٹیویٹ کرنے والی سے بہترین زبان کوئی نہیں ہو سکتی اب جو آورنیس تو ہم گاؤں گاؤں شہر رابطہ فانڈیشن ایک انجیو ہے جیسا ابھی حالی میں بتا میں نے تقریبا 23 سال میں نوکری کی اور ایک ورش سبب بنا سوچ ایسے ہی بنتی ہے وہ سوچ بیچ کی طرح ہوتی کن سوچوں کا آدمی تا اس سے ہماری کریکٹر اور ہمارے عمال اس سے بتا دیتے ہیں کہ کس سوچ جیسے ہوتی ہے تو سوچ ہم گاؤں گاؤں شہر شہر گھوم کر سوچ نگیٹیو میں سے کیسے پوزیٹیو ہو جائیں جو اپنی سوچ کو اونچی اڑان دیتا ہے خدا بھی اس کو نیا آسمان دیتا ہے اور یہ اڑان ایکسپریس اس کا ہم نے نام رکھا میں میرے ساتھ کلیگ ہیں ابراہیم جو ڈاکٹر ابراہیم ہم ایک ہم ایک اگئے میں اپنا جاب چھوڑا دو ہزار چھ میں میں کالیج میں ورش پٹن کیا تھا لا شعوری طور پر میں اسی پہلے میں کتابیں پڑھتا تھا اب زندہ کتابیں پڑھتا ہوں یہ چہرے بولتے ہیں یہ زندہ نولیج آئیم سو لکی لوگ بہت تیاسے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ٹرین در ٹرین لوگ اس میں بنے یہ فن ہے میں آپ کے ساتھ بات کیا ایک انداز ہوتا ہے اس میں وائس موڈلیشن ہوتا ہے جسٹوکلیشن ہوتا ہے ہمارے پاس کونسیلر اور ٹرینر کی کمی ہے علم بہت ہے تو آج یہاں سبھی صحابی حیثیت اور باشور میں دلچاس آپ کا مشکور ہوں اور حافظ آپ کے ترو حمد سب کا مشکور ہوں کہ آج اتنی پیاری آوڈینس جو الحمدللہ سوچ رکھتی ہیں آپ کے یہاں حاضر رہنا یہ ساری چیزوں میں انبال ہونا پیاس سب میں ہے تلپ سب میں ہے صرف ایک لاح عمل ایک منصوبی کی ضرورت ہے ہم کو اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے یہ جو بھی بگاڑا ہے میرا کیا قصور ہے اگر دنیا کمانا کھانا پروپٹی بنانا یہ بہت بڑا کام نہیں حساب وہ تو ہوتا ہے ہوتا رہے گا لیکن مقصد جس دن یہ حساس ہوگا اپنے حصے کا چراغ جلانا نجانے کون سے لمحے میں ہم سب مٹی میں مل جائیں چلو کچھ کام کر جائیں کسی کام آ جائیں کوئی رستہ سجا جائیں کوئی بستہ تھما جائیں کسی کے رہنمائی ہو اور کسی کا گھر بنا جائیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے دنیا سے مجھے لینا دینا نہیں تو یہی ایک میسج ہم کوشش کر رہے ہیں اگر کسی کا سوال ہے بس دو چار سوال ہے تو ضرور پوچھیں یوٹیوب پہ ہمارے بہت سارے ویڈیوز ہیں میں چاہوں گا یہ ماں کی نظم میں آپ کو گھر میں والوں کو سنانی ہے کسی کو پہنچا نہیں ہے تو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں یہ نظم اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے چیزیں آپ کو ملے گی اگر کس کا کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں یہاں سے یہاں سے بچوں کو لے کر سبجک پہ بات کریں پلیز دیکھئے میں لاز بینچر ڈرا ہوا بچہ اپنے کلاس کا ٹیچر نے موقع دیا آج جو میں کھڑا ہوں ٹیچر کی مہربانی سے سب میں ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن ڈر لگتا ہے پوفارمر ہمارے پاس بہت کم ہے یہاں آکر بات کرنا اچھے اچھے نالج والے ہیں پروس نہیں آتا ہم بچوں کے ساتھ ٹرین کرتے کئی لوگ ٹیار ہو رہے ہیں ہمارے پاس تھوڑا وقت کا انتظار ہے تو میں کس طرح سے آیا میں بہت متاثر ہوا ایک ورشاپ میں پانچ دن کا ورشاپ تھا دو پر دو بجے شروع ہوتا تھا رات دس بجے تک اس میں سے پچیس لوگ تھے اور اس میں دو مسلم تھے باقی سب برہمن اور آدھر کمیونٹی کے تھے دو بجے سے شروع ہوتا تھا دو پر میں زہر کے بعد رات دس بجے تک اور اس میں بریک پندرہ منٹ کا تھا آپ پیشن اور پچیس لوگ میں سے ایک بھی کوئی ایسا نہیں تھا جا کے آتا ہوں وہ سبب بنا کانفیڈنس لیول بن گیا پرفارمینگ کا پرفارمینگ آ گیا مٹریل تیار ہے صاحب غزہ تیار خزانہ تیار پروسنی کا انداز چاہیے کب بولنا کہاں بولنا جب کبھی بولنا وقت پر بولنا مدت سوچ مختصر بولنا بات لطف ہے لہجے کی توانائی سے بات بنتی مگر فکر کی گہرائی سے زبان کھولنے کے ساتھ یہ چار پئیہ آپ کے مضبوط ہیں زندگی کی سواری میں کتنے بھی اندھر آنے تو میں یہ ساری چیز سیکھا تو سوال یہ تھا صاحب مجھے کرنے کی بڑی خواہش تھی سوال یہ تھا کہ کنفرم گورنمنٹ جو چھوڑ کر میں باہر آؤں گا تو سروائے کیسے کروں گا کون سنے کا مجھے ہم تو مقصد لوگوں کے سنتے ہیں ایک تو واجب مولانا کا سننا چاہیے مولانا کا سنتے مفتی کا علم کا اس کے بعد امیر آدمی کا سنتے ہیں یا گنڈے کا سنتے ہیں یا بیوی کا سنتے ہیں سناتے ہیں یا سنتے ہیں یا پھر جس کے مطلب نکلنے والا ہے اس کا ہی سنتے مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں تو پوفیشنل یہ مجھے کون سنے گا میرا تعلق ماف کرنا اس کمیونیٹی سی ہے جس کو سنانے کے لئے کھلانا پڑتا ہے سنانے کے لئے کھلانا پڑتا ہے اور اس میں بہت ذہین ہو لوگ دیں جب کھانے کے ٹیمپے جاتے تو مجھے پیسے دیں کر کون سنے گا صاحب لوگوں نے مزاگ بھی اڑا میرا اچھا اب تم کو سنے گا پاگل ہو گیا جب میں ریزگنیشن دیا تھا دوسروں کی کاؤنسلنگ کا جذبہ لیکن نکلا تھا لوگ میری کاؤنسلنگ کو دوڑے اس میں تین قسم کے لوگ تھے ایک جو گھبرا گئے چاہتے تھے پاگل ہو تو میری کاؤنسل تم کیا کرنے والے میں ایسا ورشاپ اچھا کس کی لئے کون سنے گئے تم کو وہ اپنی جگہ صحیح تھے سا کئی بار زندگی میں آپ کو لگتا ہے لوگ آپ کو غلط بولتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح آپ کے سکنسل بولتی ہے آپ صحیح ہیں پر ساری دنیا بولتی آپ غلط ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں پھر موقع دیجئے آپ کو آپ لگتا ہے آپ لگتا ہے کہ صحیح ہیں تو پھر آپ صحیح ہیں یقین جانیے الحمد اللہ اس میں بولتے نا بیوی کا نام بولی در درانے والی بیوی نہیں پیار کرنے والی بیوی تو کامیاب انسان کی پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ایک ماں کا یا تو بیوی کا یہ اگر آپ کے قسمت میں میں پاس سال پہلے گھر کا فرشو پھلیا صاحب دو آزار دو سے دو آزار عمدللہ اور میری فیمیلی کا سپورٹ کیونکہ ایک سٹرگل کرنا تھا ہم ڈونیشن نہیں لیتے یہ بھی دھیان میں رکھ ایک چندہ لینے والا دوسروں کی پرسنیلیٹی نہیں بنا سکتا میں الحمدللہ فیس لیتا ہوں اور مستق کے لئے فری کرتا ہوں دو ہی اپشن ہے اثر نہیں کرتی مجھے کہہ لینے دیجئے الحمدللہ میں پروفیشنل ہوں اور اردو میں ان بستی میں کام کرنے والا الحمدللہ میں پہلا آدمی ہوں اللہ کا کرم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو یہ فن جو میں نے سے یہ فن ہے میرے برسوں کی محنت کے بعد یہ پروفارمنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچانک نہیں ہے ایویے صاحب بہت پاپڑ بیلے ہیں جنون کے حد تک تب جا کر ہم بچوں سے بڑے سے بڑا خواب دیکھنا ہے ہے نا وہ خواب ہم نے دیکھا آپ کی نیت جیسے ہوتی ہے رب العالمین ویسے ذرائع پیدا کرتے یہ 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 پورٹی تری تھاؤزن کلومیٹر ہم نے اس پر سفر کیا تو ہماری کوشش ہے ایک 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 ایڈیمی بنانے کی یونو صاحب کی دعوت پر ہم آئے جو الجیویل میں رہتے ہیں انہوں نے ہم کو بلایا اور آپ کے سامنے اگر کوئی اور ایک سوال ہے تو پھر اس ساتھ عزاج چاہیں گے بچوں کی پرسانڈی کی تعلق سے بات کریں تاکہ یہاں بہنوں کے ساتھ کوئی کوئی سائے بس تھوڑا سائے یہاں سے کوئی سوال ہے ہے نہیں ہے تو پھر ہاں بہت اچھا سوال ہے ہماری آنے والی نسلوں کو اگر موٹیویٹر بنانا چاہتے ہیں دیکھیں آج کل میں گاؤں گاؤں شہر گھمتا ہوں کیا بننا سلم ایرے میں مونسی پلٹی اسکول میں سرکاری اسکول میں پھٹے ہوئے کپڑے میں بچوں کیا بننا چاہتے ہیں آکٹر انجنیئر پہلے تو یہ سب سے بڑا وائرس ہے کیا انسر ہے یہ تو آرس والے اس میں بہت اچھا سروائیو کر سکتے ہیں جس کا مطلب سائنس والے نہیں کرتے جس کو ذوق ہو ہے نا وہ سیکالوجی سبجیکٹ لیں سیکالوجی بی اے سے کریجوٹ سیکالوجی کریں ایم اے سیکالوجی کریں اور اس کے بعد ٹاٹا اسٹیٹوٹ سے کانسیلر کا کورس ہوتا ہے ہمارے پاس کانسیلر کی اور موٹیویٹر کی ضرورت ہے ہمارے پاس کانسیلر نہیں ہے پوفیشنل کانسیلر نہیں ہے جو ہمارے رنگ کو پکڑ کر بات کریں تو اس بچے کو یا تو ہمارے پاس بھیج دیجئے ایک اچھا موٹیویٹر بننے کے لیے دو سال کی محنت لگتی ہے ہم ساتھ رکھ سکتے ہیں بچوں کو میرے ساتھ کئی یو پی سے بیہار سے ڈٹر خوشد ملک یا بیہار کے اگر کچھ لوگ ہیں تو ڈٹر خوشد ملک کو جانتے ہوں گے تو ان جگہوں پہ جا کے ہمارے موٹیویٹر تیار ہو رہے ہیں آپ جو اپنے شوق سے آنا چاہتا ہے پرفارمنگ سکل در نکالنا تو اس کا ایک سیلیبس ہے محنت کرنے پڑتے ہیں اچھا موٹیویٹر بننے کے لیے دو سال لگتے ہیں اور پرفیکشن آنے کے لیے جتنا کام کرے گا اتنا کام بہت احساب اور معاف کرنا قوم بے حس نہیں ہے اگر بے حس ہوتی تو مجھ جیسے آدمی سروائیو نہیں کرتا دلکل سروائیو نہیں کرتا تینکیو بیری مچ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بعد میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں یوٹیوب پر آپ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو پہلا ہے یہ جو نظم آپ نے سنی وہ بھی آپ کو سننے کے لیے ملیں گے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے لیکچر دیڑھ منٹ سے لے کر تقریباً دیڑھ گھنٹے تک کے اس میں لیکچر ہیں میں پھر ایک بار ان تمام راشت صاحب کا تمام جو ڈگنیٹیز آئے ہیں جو موزیز ہستیاں یہاں ہی ہیں اور اس محفل کی رونک بڑی ہے جس کے وجہ سے جنہوں نے وقت دیا اپنے لیے اور ہمارے ساتھ دیا ایک کوشش میں ہمارے لیے بھی دعا کریں بس اسی دعا کے ساتھ یا رب یہ التجاہ ہے اگر تو کرم کرے وہ بات دے زباں میں جو دل پر اثر کرے اسلام علیکم